آئیے ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آ گیا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام وہ دین ہے جو دین حق ہے جس نے حق پر چلنا سکھایا جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ علم حاصل کرو سب سے پہلی وہی کے نازل ہوئی اقراب پڑ اور میرے بھائی و میرے بہنی یہ سوال کا بہت آسان جواب ہے آپ انشاءاللہ بھی یاد کر سکتے ہیں سورہ تہا میں آیت ہے سورہ نمبر بیس آیت نمبر اکسو چودہ اللہ تعالی نے فرمایا اور کہو ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے میرے علم کو انکریز کر دے میرے علم میں اضافہ کر اے اللہ اے اللہ مجھے اور علم دے ربی زدنی علمہ تو مجھے بتاؤ اگر زیادہ علم وہی چیز ہوتی تو کیا اللہ تعالی ہمیں یہ سکھائے ہوتے کہ ربی زدنی علمہ کہو کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ کر بلکہ ہمیں تو یہ سکھائے گیا ہوتا ہے اے اللہ زیادہ علمت دے نہ مجھے تھوڑا سا علم دے لیکن کیا ایسی کوئی دعا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑا سا علم دے زیادہ علمت دے بلکہ ہمیں سکھائے گیا ہے ربی زدنی علمہ یہ تو کلیرلی سوال کا جواب ہے جو یہ سوال ہے جو یہ بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ علم بری بات ہے الٹا زیادہ علم اچھی چیز ہے اسلام میں کیوں کیونکہ اسلام دین حق ہے یہاں پہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا اتنا تقویٰ بڑھے گا اتنا عمل کا جذبہ بڑھے گا اتنا ایک انسان اور نیک بنے گا اتنا ایک انسان اللہ کے اور قریب آئے گا تو زیادہ علم اچھی چیز ہے بری بات نہیں ہاں دنیا میں بہت سارے طور طریقے چلتے ہیں بہت سارے سسٹمز چلتے ہیں جہاں کے بڑے بڑے اپنے چھوٹوں کو کہتے ڈیپ مجھ جاؤ ڈیپ جاؤں گے کنفیوز ہو جاؤں گے اور یہ بات ان کے لئے صحیح ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہاں کے اگر لوگ اگر ڈیپ جانے لگے تو وہاں کی ان کو ساری گھر بھر معلوم پڑھ جائے تو اسی وجہ سے انہیں روک دیا جاتا ہے لیکن یہ بات اسلام کے لئے نہیں اسلام کے حقانیت و سچائی کے دلائل میں سے یہ دلیل ہے کہ اسلام میں الٹا یہ سکھایا گیا ہے ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ کر